ہیل دوستوں کیرلا میں جو بارہ سسپیکٹڈ کیس ملے ہیں اور ایک کنفرم کیس ملا ہے زیکا ڈسیز وائرس کا تو اس میں کوئی ڈرنے کی بات ہے کہ نہیں ہے اور یہ زیکا وائرس ہے کیا اور یہ کیسے فیلتا ہے اور اس کے کیا سمٹمز ہیں سب سے پہلے دوستوں کی یہ ایک وائرس کوئی نیا وائرس نہیں ہے اس سے پہلے بھی ایک ساؤتھ ان امریکن کنٹریز میں یہ کافی تیزی سے لاکھوں لوگوں کو انفیٹ کر چکا ہے اور اس کے بارے میں آگے ویڈیو بات کردیں تو سب سے پہلے تو زیکا وائرس ایک جیسے کی نام سے بات چلنا ہے کہ یہ وائرس ہے جو کی فلیبی وائرس گروپ سے بلونگ کرتا ہے جہاں سے دینگو وائرس یلو فیور وائرس نائل وائرس بلونگ کرتے ہیں زیکا ایک اصل میں فورس کا نام ہے جو یگانڈا میں پائے جاتا ہے جہاں یہ وائرس سب سے پہلے پائے جاتا ہے ایک بندر کی نسل میں سب سے پہلا کیس اس کا یومن میں یونگانڈا اور تنزانیا میں پائے گیا تھا 1952 میں 1952 سے لے کے 2021 تک 69 سال ہو گئے پر ابھی تک کوئی ویکسین نہ ہی کوئی سپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے اس وائرس مچھروں کے تھوڑ ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں ٹرانسپیٹ ہوتا ہے اس وائرس کو ٹرانسپیٹ کرنے میں میلی دو مچھر کی سپیسیز کا سب سے بڑا ہاتھ ہے پہلا ہے ایڈیز اگائیپٹی اور دوسری سپیسیز کا نام ہے elbow peaches یہ وہی سپیسیز ہیں جو چکنگونیوں اور ڈینگو کو فلاتی ہیں اصل میں دوستوں اس وائرس کو ٹرانسپیٹ کرتی ہیں فیمیل مسکیوٹو کیونکہ فیمیل مسکیوٹو کو اپنے ایکو فارمیشن کہنے کے لیے یومن بلڈ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں کافی نیوٹریشن ہوتا ہے میل مسکیوٹو کبھی بھی یومن کو یا پھر اینیمل کو بائٹ نہیں کرتے جو بھی ڈیسیز ہوتی ہے مسکیوٹو کو تھرو وہ اس کا پورا رسپانسبل ہوتی ہے فیمیل مسکیوٹو زیکا وائرس ڈیسیز بلڈ ٹرانسفیوزن اور سیکسوال کانٹیکٹس بھی ٹرانسپیٹ ہوتا ہے یہ ڈیسیز کافی مائلڈ سیمٹم شو کرتی ہیں جیسے کہ فیور ریشیز ہیڈ ایک مسلز جوائن پین 80% انفیکٹڈ لوگوں میں یہ سیمٹم شو ہی نہیں ہوتے اس کے سیمٹم دو سے چولہ دن کے اندر شو ہوجاتے ہیں اور صرف دو سے سات دن تک رہتے ہیں اس کا جو ڈیسیز ریٹ ہے وہ کافی کم ہے سب سے زیادہ خطرہ ہے پرینڈ لیڈی اس کو کیونکہ جو وائرس ہے برین ڈیولیپمنٹ کو آلٹر کر دیتا ہے جسے ویسے ایک ڈیسیز فارم کر دیتا ہے بچوں میں اس کا نام ہے میکرو سفیلی اس ڈیسیز میں جو بچے کا ہیڈ ہوتا ہے وہ کافی چھوٹا ہوتا ہے کمپیرزن ٹو ایک نارمل بیبی اسی کسی کیسیز میں ڈیت بھی ہو سکتی ہے دوسری ڈیسیز ہے جو کی میلی اڈلٹ میں ہوتی ہے جس کا نام گولین بارن سنڈرم اس ڈیسیز میں خود کا جو ایمون سسٹم ہوتا ہے وہ خود کے نروس سسٹم میں اٹیک کرتا ہے جس ویسے پیرلائز کا خطرہ کافی بڑھ جاتا ہے جو بھی مسکیوٹو ٹرانسپنٹ ڈیسیز ہیں چاہے وہ ڈیانگو ہو چکنگونیا ہو زیکہ ڈیسیز ویرس ہو یہ اصل میں مین میٹ فیکٹر سے کافی تیجی سے بڑھ رہی ہیں جیسے کی ارباناجیشن کلائمیٹ چینج جو کی اڈیشنل انوارمنٹ کریٹ کر دیتا ہے مسکیوٹو کو رہنے کے لیے اور اس کو بریڈنگ کرنے کے لیے زیکہ ویرس ڈیسیز سب سے پہلا آؤٹ بریک ہوئا تھا اس کا 1973 میں نائجیریہ میں اس کے بعد سب سے بڑا آؤٹ بریک اس کے بعد 2017 میں ہوئا تھا یپ آئیلینڈ میں جہاں 5000 کیس ریپورٹ کیے گئے تھے پھر اس کے بعد 2013 اور 2014 میں تیسرا بریڈ آٹ ہوئا تھا فرنچ پولینیسیا میں جہاں 20,000 کیس ریپورٹ کیے گئے تھے دو سو اصل میں فرنچ پولینیسیا ساتھ پیسک اوشن میں ہے جو کی سو ایلینڈ سے ملکے بنا ہوا ہے اس کے بعد سب سے بڑا آسطہ کا بریک آؤٹ 2015 میں موضہ مارچ میں یہ ٹیسیز میلے ساؤت امریکہ کانٹینیٹ سنٹرل امریکہ اور افریقہ جیسی کنٹریز میں کافی تیجی سے فیلی تھی اکیلے برازیل میں دو لاکھ کیسز ریپورٹ کیے تھے جس میں سے آٹھ چار بیبیز جو تھے اس ٹیم جو بورن ہوئے تھے ہو نہ کوئی باڈی میں ایب نورمیلٹیز تھی 2016 اور 2017 میں گجرات راجستان مدیپرز جیسے سٹیٹ میں انڈیا کے کافی سو کیسز ملے تھے اس ڈیکا وائرس کے پر اس کے بعد یہ جو کیسز کافی تیجی سے ڈیکلائن ہوئے پر اب 2021 میں کیرلا میں جو یہ کیسز پائے گئے ہیں اس وجہ سے ہیلتھ منسٹری کافی الٹ پہ ہیں کیونکہ مونسون کے وائی سے یہ وائرس کافی تیجی سے فیل سکتا ہے کیونکہ مونسون موسکیٹو کافی تیجی سے فیلتے ہیں تو پرکیوشن لینا بلکل نیسیسیری ہے آج کا ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو تو لائک شیئر سسکرائب کر دینا تو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں